برادرانِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گھر میں موت ہو جانے کا بیان جب آدمی مرنے لگے تو اسے چت لٹا دو اس کے پیر قبلے کی طرف کر دو اور سر اونچا کر دو موہ تاکہ قبلے کی طرف ہو جائے اور اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھو تاکہ تم کو پڑھتے سن کر خود بھی کلمہ پڑھنے لگے اور اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو کیونکہ وہ وقت بڑا کٹھن ہے نہ جانے اس کے موہ سے کیا نکل جائے جب وہ ایک بار کلمہ پڑھ لے تو چپ ہی رہو یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے اور پڑھتے پڑھتے دم نکلے کیونکہ مطلب تو صرف اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے موہ سے نکلے کلمہ ہونا چاہیے اس کی ضرورت نہیں کہ سانس ٹوٹنے تک کلمہ برابر جاری رہے ہاں اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی دنیا کی بات چیت کرے تو پھر کلمہ پڑھنے لگو جب وہ پڑھ لے تو پھر چپ رہو جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑھ جائیں کہ کھڑے نہ ہو سکو اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کنپٹیاں بیٹھ جائیں تو سمجھو اس کی موت آگئی اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کرو سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہوتی ہے اس کے سرحانے اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ دو یا کسی سے پڑھوا دو اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا میں لگا رہے کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا وقت ہے ایسے کام کرو اور ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے دل پھر کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے کہ مردے کی بھلائی اسی میں ہے ایسے وقت بال بچوں کو سامنے لانا اور ایسی باتیں کرنا کہ اس کا دل اس میں لگ جائے اور اس کی محبت دل میں سما جائے بڑی بری بات ہے دنیا کی محبت لے کر رخصت ہوئے تو اللہ کی پناہ بری موت مرے مرتے وقت اگر اس کے موہ سے خدا نہ کرے کوئی کفر کی بات نکل جائے تو اس کا خیال نہ کریں نہ اس کی چرچہ کریں بلکہ یہ سمجھیں کہ موت کی سختی سے عقل ٹھکانے نہیں رہی اس وجہ سے ایسا ہوا اور عقل جاتے رہنے کے وقت جو کچھ ہو سب معاف ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بکشش کی دعا کرتے رہو جب مر جائے تو سب انگ درست کرو اور کسی کپڑے سے اس کا موہ اس ترکیب سے باندھو کی کپڑا ڈھوڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سرے سر پر لے جاؤ اور گرہ لگا دو تاکہ موہ پھیل نہ جائے اور آنکھیں بند کر دو اور پیر کے دونوں انگوٹھے ملا کر باندھ دو تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پائیں پھر چادر اڑھا دو اور نہلانے اور کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو موہ وغیرہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھو بسم اللہ وعالی ملتی رسول اللہ مر جانے کے بعد اس کے پاس لوبان وغیرہ خوشبو لگا دی جائے اور حیض و نفاس والی عورت جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کے پاس نہ رہے مر جانے کے بعد جب تک اس کو گسل نہ دیا جائے اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا درست نہیں